گویشتہ ہفتے دس دن سے ریاست تلنگانہ پوری طرح سے سردی کی لپیٹ میں ہے مہیکوما مصمیات کے عدداروں نے مزید تین چار دن تک سردی کا خیر جاری رہنے کی پیش قیسی کی ہے ٹھٹرا دینے والی سردی سے عام زندگی تقریباً مفلوج ہو گئی ہے تاہم بے یار و مددگار فٹ پارٹ پر زندگی گزارنے والے افراد بہت زیادہ پریشان ہیں بے گھر افراد اور غریب لوگوں کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے فیضی آمٹرس کی جانب سے ان میں اور بلانکٹس کی تقسیم عمل میں لائی جا رہی ہے آج شہر حیدر آباد کے ایک سلام علاقہ مصطفیہ نگر میں سو بلانکٹس اور کپڑا بینک کے جانب سے کپڑوں کی تقسیم عمل میں لائی گئی شہر کی سڑکوں پر موجود بے گھر افراد میں بھی بلانکٹس تقسیم کیے جا رہے ہیں فیضی آمٹرس کی ٹیم میں عبدالسطار محمد آزم محمد اکرم نے شہر کے مختلف علاقہ میں یہ تقسیم عمل میں لائی ہے عبدالسطار کی جانب سے کئی ایک مدرسوں کے طلبہ میں بلانکٹس اور کپڑے تقسیم کیے گئے ہیں پیش ہے اس خصوص میں یہاں کے کچھ جھل کیا موسیقی 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 السلام علیکم فیضی آمٹرس کی جانب سے اور کپڑا بینک کی جانب سے یہ کہہ کیا گیا ہے کہ آج یہ پکیروں کی بستی مصطفہ نگر میں لائنکٹ اور پروز دسٹریٹوشن کا پروگرام رکھا جائے ہیں اس سے پہلے ہم نے ویریفیکیشن کرا دو دن پہلے ویڈیوکیشن کرنے کے بعد ہنڈر سے وہ فیملیز کو سیلٹ کیا آج جو ہے بلانکٹ اور پروز دسٹریٹوشن کیے جا رہے ہیں اور جیسا کہ کئی سکولز ہیں یہاں پر ہمارے جو ایڈیوکیشن اور جنرل ہیلپ کر چکے ہیں اور آج جو ہے یہاں پر دسٹریٹوشن کا فیصلہ جاری کر رہے ہیں السلام علیکم آج بارہ ڈسمبر دوہزار اکیس یعنے کے سنڈے کی رات ہے فیضی آم ٹرسٹ کی جانب سے جو عرصے درہ سے فیضی آم موسم سرما کے موقع پر جو بے سہارا اور جو بے گھر لوگ رہتے ہیں ان کو یہ بلانکٹیں تقسیم کرتا ہے یہ ایریا نامپلی ہیں اور ابھی رات کے قریب دو بجے ہیں الحمدللہ فیضی آم کی تین ٹیمیں کافی والنٹر کے ساتھ یہ خدمت کو انجام دے رہی ہے اور فیضی آم ٹرسٹ سن کرم فرماؤں بیخاؤں کا دل سے شکری آدھا کرتا ہے جن کے تاؤن سے یہ خدمت انجام دے رہے ہیں دیکھئے یہ شخص ایک تارپورین لوڑ کر آرام کر رہا تھا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نیک کام کے لئے فیضی آم کو بھی موقع دیا اور ساتھ ساتھ ہم ان کرم فرماؤں بیخاؤں کا بھی دل سے شکریہ آدھا کرتے ہیں جن کے تاؤن سے یہ عرصہ دراز سے خدمت کو الحمدللہ ہم انجام دے رہے ہیں اور انشاءاللہ آگے یہ سلسلہ ایسی چلتے رہے گا جو بے گھر بے سہارا لوگ ہیں ان کے لئے فیضی آم پوری پوری کوشش کرے گا کہ ان تک موسم میں سرما کے لئے جو گرم چادر بلانکٹ ہے وہ ان تک پہنچا سکے آپ ویڈیو میں مائنہ کر سکتے ہیں دیکھئے یہ لوگ کیسے بینا کوئی بلانکٹ بینا کسی چیز کے سو رہے ہیں فیضی آم کے تمام والنٹرز ریراد بھر گش کرتے ہیں جو مستعق ضرورتمند لوگ ہیں ان تک یہ چیز پہنچا سکے موسیقی السلام علیکم موسیقی اس موسیقی وہاں جو تپڑا پانچien چلائے گارہا ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں اسwave خیزیام کی جانب سے میں نے یہاں کا وزک کیا تھا یہ ایڈیا جو ہے مصطفہ نگر ہے اور یہاں پر پفیروں کی بسکتی دوئی کر ایک اوڑیا ہے یہاں پر روز مردہ میں مانکر ہی اپنا گذر بسر کرتے ہیں تو خیزیام کی جانب سے میں نے وزک کیا تھا میں نے یہاں کا معنی کیا تو خریب میں نے 200 سے زائف تامیز کو یہاں پر پیئے کیا تھا کہ کپڑے مہیاں کرانے کا پیئے کیا اور ساتھے ساتھ خیزیام سے میں نے سیکریٹی صاحب سے کمیشن دی کہ یہاں پر 100 بلانکٹ کیونکہ یہ سرجی کا موسم چل رہا ہے اور یہاں پر جو رہنے والے لوگ ہیں وہ بہت پریشان اور تطیبیر میں زندگی گزر بسر کر رہے ہیں تو خیزیام کے کرم فرماوں کے تاؤن سے جو 100 بلانکٹ کا ڈسٹیبیشن ہوا ہے تو آج الہمیلہ وہ یہاں پر تقسیم کیا جائے گا اور ساتھے ساتھ کپڑے مدد سے یہاں پر یہ دائیسوں سے زیادہ فراملیس کا کپڑے بھی تقسیم کیا جائے گا یہ پورے یہی پر رہنے والے افراد ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا نام محمد عمران زاکر ہے میں آدمز ہائی سکول کا پرنسپل اور کرسپونڈنٹ ہوں آج فرزیام کے ایک ٹیم سکول تک پہنچی تھی جو کہ میرا سکول مصطفان اگر پہ تیگل کنٹا اور یہاں پہ جو ہے وہ لوگ بلانکیٹس اور کچھ کپڑے جو سنا ڈسٹیبیشن کے لیے آئے تھے جو کہ وہ لوگ جانتے تھے اس ایرے کو اور میں شکر گزار ہوں کہ وہ یہاں پر آئے اور آکے جو سنا یہاں پہ جو ضرورت مند لوگ تھے ان تک پہنچ کے اپنا جو سنا جو بھی کام تھا انجام دیا اس کو اور حالانکہ آج کل کی سردی کے حساب سے جو سنا یہ چیزیں حاصل کریں اور ملا ان تک الحمدللہ اور اس کا پورا کریڈٹ جاتا ہے فیضہ عام اور فیضہ عام کی ٹیم کو جو یہاں تک پہنچے اور پہنچ کے جو سنا اس کو انجام دیا اور میں اس کے ساتھ ساتھ شکر گزار ہوں کپڑا بینک اور اس کے علاوہ سیاست اور اس کے علاوہ جو ہے ہلپنگ ہینڈ کا الحمدللہ وہ لوگ یہاں تک پہنچے اور لوگوں کی ہلپ کی جزاکت اللہ ہے